اسلام علیکم آج میں بات کرنے جا رہا ہوں موٹر ویز آف پاکستان کے بارے میں ٹوٹل سکسٹین موٹر ویز ہیں جن میں سے 11 آپریشنل ہیں یعنی جن پہ کام جن پہ کام ابھی ہو رہا ہے وہ فنکشنل بھی ہیں باقی فائش ابھی پلین ہے یا انڈر کنسٹرکشن ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس لسٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ موٹر ویز کس کس سٹی کو کنٹ کرتی ہیں موٹر ویز آف پاکستان اور مینٹین بائی نیشنل ہائی ویہ 30 کی لیند ہے 2,816 کلومیٹر اگر مائلز میں دیکھا جائے تو 1750 مائلز یہ فارم ہوا تھا 1997 سے at present 2,816 کلومیٹر of motorways are operational while an addition 1213 کلومیٹر under construction are planned there are a total of 16 motorways 11 of which are operational while some are under construction and other are planned my list میں first میں M1 motorway آتی ہے M1 سے لے کر M16 تک جائیں گے ہم اور دیکھیں گے کہ کیا کیا روس روٹ ہے کورس کیا کیا ان کا اور length کیتنی انگی first میں M1 ہے یہ پشاور سے اسلام آباد کنک کرتی ہے اس کی length ہے 155 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2007 میں next M2 اس کا روٹ ہے بار ٹو لاہور اس کی length ہے 367 کلومیٹر یہ complete ہوئی تھی 1997 میں M3 motorway ہے اس کا روٹ ہے 309 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2019 میں M4 motorway اس کا روٹ ہے پڑھنی بٹیاں سے ملتان اس کی length ہے 309 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2019 میں M5 ملتان اس کی length ہے 392 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2019 میں M6 motorway اس کا روٹ ہے سکھر سے ہیدر آباد اس کی length ہے 306 کلومیٹر اس کا completion جو expected ہے وہ 2024 ہے یہ under construction ہے M7 motorway سے hub connect کرتی ہے اس کی length ہے ہوگی جو 270 کلومیٹر ہوگی اور یہ planned ہے اب یہ under construction نہیں ہے اس کا plan ہے کہ یہ ایک ایسے بنائی جائے گی M8 motorway روٹ ڈیرو سے گوادر تک اس کی length ہے 892 کلومیٹر پاسٹی operational ہے under construction ہے یہ M9 motorway ہیدر آباد سے کراچی اس کی length ہے 136 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2018 میں M10 motorway کراچی ناظرن بائی پاس اس کی length ہے 57 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی تھی 2007 میں M11 سیالکورٹ سے خاریاں ہوگی اور expected ہے کہ 2024 میں یہ complete ہو جائے گی اب یہ under construction ہے اس کی length ہوگی 69 کلومیٹر M13 motorway اس کا روٹ یا کورس جو ہوگا وہ خاریاں سے راول پرنڈی ہوگا اس کی length جو ہے وہ 117 کلومیٹر ہے expected ہے کہ 2024 میں یہ complete ہو جائے گی اب یہ under construction ہے M14 اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان ڈی آئی خان length اس کی ہوگی 285 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی ہے 2020 میں M15 motorway اس کی length ہے 180 کلومیٹر اور یہ complete ہوئی ہے 2020 میں M16 motorway سوابی سے چک درہ اس کی length ہے 160 کلومیٹر یہ complete ہوئی ہے 2020 میں آلسو کا سوات motorway تو یہ تھی آج میرے پاس list of motorway کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کیا کیا route ہوگا کیا کیا length ہوگی اور یہ کب کب کمپلیٹ ہوئی ہے یا کب کب پلائنڈ ہیں کہ یہ complete ہو جائیں گی ایکسٹ ویڈیو کے لیے کنیکٹر ہیے گا اللہ حافظ